ایمان سلیمان ایک اُبھرتی ہوئی ٹیلنٹیٹ اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری اور موڈلنگ کا سفر دوہزار اٹھارہ میں شروع کیا اور صرف ایک سال میں ہی بہت شہرت حاصل کر لی وہ یکم جنوری انیس سو بانوے کو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پیدا ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور چلی گئی اور فی الحال وہیں مقیم ہیں معروف موڈل ایمان سلیمان سرمت خوشٹ کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم زندگی تماشا میں بھی اداکاری کے جہور دکھائیں گی جس کے آئندہ سال ریلیز کیا جانے کا امکان ہے معروف موڈل سوشل میڈیا پر سماجی مسائل پر گفتگو کرنے سے بھی کبھی نہیں گھبراتی بلکہ وہ سوشل میڈیا پر سماجی مسائل کے حوالے سے باتشت کرنے میں کافی سرگرم دکھائی دیتی ہیں حال ہی میں اپنی زندگی کے اہم فیصلے کا ذکر بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی کیا وہ اہم فیصلہ کیا تھا اس بارے میں تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازم ہی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکیں چند ماہ قبل ایمان سلیمان کو لکس سٹائل ایوارڈز میں بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا جس سے وہ دستبردار ہو گئی تھی اور یہ اعلان بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی کیا تھا موڈر ایمان سلیمان نے حال ہی میں اپنے بال بے حد مختصر کرا کر سب کو حیران کر دیا تھا اور اس وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اپنے بے باق انداز اور خواتین کی برابری سے متعلق آواز اٹھانے والی موڈر ایمان سلیمان نے اچانک منگنی اور جلد شادی کا اعلان کر کے مداہوں کو حیران کر دیا پاکستان فیشن انڈسٹری کی معروف موڈر ایمان سلیمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی شادی کا اعلان کیا ایمان سلیمان نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک طویل پوسٹ کے ذریعے مداہوں کو اپنی شادی کی خبر سنائی موڈر نے کہا کہ میں اپنے دوست جمیل سے شادی کروں گی جو کہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور ساتھ ہی موڈر نے مداہوں کو دونوں کے لیے دعا کرنے کو بھی کہا ایمان سلیمان کی جلد ہی پہلی فلم زندگی تماشا ریلیس ہوگی تہاں ممکنہ طور پر ان کی فلم کے ریلیس کے ساتھ ہی وہ شادی بھی کر لیں گی این ممکن ہے کہ وہ فلم کی ریلیس سے قبل ہی شادی کر لیں ایمان سلیمان نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں اپنے منگیتر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداہوں کو آگاہ کیا کہ انہوں نے تین ماہ قبل بننے والے دوست جمیل سے منگنی کر لی ہے اور وہ جلد سے جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے مختلف انداز بیان میں انہوں نے شادی اور جمیل سے تعلقات سمیت اپنے خاندان والوں کے رد عمل پر بھی بات کی اور بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ شادی کے بغیر ایک مرد دوست کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور ان کے والدین بھی ایسے عمل پر ناراض ہوں گے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ان کے والدین کو جمیل سے تعلقات کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں فوری طور پر تمیز سے شادی کرنے کا کہا اور ان پر واضح کیا کہ وہ امریکہ میں نہیں رہتی ایمان سلیمان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اپنی محبت کو رشتے میں بدلنے کے لیے شادی کرتے ہیں اور کچھ لوگ شادی کر کے محبت کرتے ہیں ایسی ہی کچھ لوگ تنہائی ختم کرنے اور ساتھی کی چاہت میں شادی کرتے ہیں تہام ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ وہ ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ حرام کو حلال کرنے کے لیے شادی کر رہی ہیں اور انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی اداکارہ نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ وہ کب تک شادی کا ارادہ رکھتی ہیں تہام ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد شادی کی خواہ ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے مدعوں کو اپنی شادی کا ویاب ہونے کے لیے دعائیں کرنے کا بھی کہا اور یہ واضح کیا کہ وہ جمیل کے ساتھ تب تک زندگی گزاریں گی جب تک ان کی موت نہیں ہو جاتی یا پھر ان دونوں میں طلاق نہیں ہو جاتی مان سلیمان کی جانب سے شادی کرنے سے قبل ہی طلاق کی باتیں کرنے پر کچھ مدعہ حیران بھی دکھائی دیئے اور انہوں نے ان کی سوشل میڈیا پوچھ پر اس کا اظہار بھی کیا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کومیٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ